یہ بڑے پیار سے عصہ سم کو سنتے ہیں اور لعب اٹھاتے ہیں جی ساتھ گرنا سے بے او ثابت نہ رکھے اور دارا تیر گتنا کا جیوے آگت رائے زلطار تیر گتنا کا جیوے آگت رائے زلطار پرمارک ایسے نکتے ہیں جنہ نو سمجھ کے جنہ نو سن کے اسیں آپ نے اندر آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اے مہاکمہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کنی وٹی سچی آئی ہے کنی وٹی سچی گل ہے جڑیوں ساڑی کرنا وچھ پا رہے ہیں کنے گرود و بگیہ الفنسار دی وچھ ایسا پرشدہ زیمن جایا ہے کنے وہ کسی لکھ ایچ نہیں ہے کسی اعزام وچھ نہیں ہے کسی گنہ دی وچھ نہیں ہے توسی تین گنہ دی وچھ آ دے ہیں جیڑے دین گرودی صوبت وچھ آگے اس جیوڑے گزر دے ہیں گروہ دے حکم ویچھ گزرتے ہیں گروہ دی عبادت اور گروہ دی بندگی ویچھ گزرتے ہیں وہ ہی دن جیڑی ہیں گنے جاتے دوسرے دن نہیں گنے جاتے پر پرمارت درستہ ہے کہ گروہ پاگانال ملتا ہے جنہ چر تک اس جیو دے اچھے کرم نہیں چاگ دے اور نچر تک گروہ والا پریرنہ ہی نہیں ہوتے جس مہاتمہ دے اے شابت ہے چنہ دے ایش لوگ ہیں اینہ نے باٹھ سال دی عمر تک ساڑا ادحاس دستا ہے کہ گروہ تو بغیر گزارے اور دی بچ آپ نے اکل و انسان جو کچھ بھی اینہ نے کیتا آپ نے ان لوگ بہت کچھ کیتا آپ نے ان لوگ بہت مدیہ کیتا پر وہ سیجھ دے قدر کیمت دا ادھو پتہ لگا جتا ساتھ گروہ سیگروہ دے دیو جیتی صحبت بچی آئے سوچے آپ باٹھ سال کو آج کے کسے لکھے نہیں لگے کسے گھنٹی بچ نہیں آئے تو نام لے کے جڑی بگتی ہے گروہ دے راہی جڑی بگتی کیتی جانتی ہے مالک دے گار بچ وہ ہی پرمان گھنی جانتی ہے دوسری بگتی جڑی ہے پرمان نہیں سمجھے جانتی ہے تو ایتھیں آپ اصطر کر رہے ہیں آپ نے ساتھ گروہ سری گروہ دے دی کہ شکر ہویا میرا ملاب اونہ دل ہو گیا میرے تھی اونس لکھنے کھڑی آگئی میرے دلوچ گروہ دی قدر پہی گروہ دی تلاشوات سے میں نکلیا میری فی نو بی بی امرو نے میری اس وچے سہائیتہ کر کے میرے اینہ گروہ دے پاس بچایا کہ اندھیں پیشلے کھڑیاں یاد کر کے آج سانو اپدیش دے رہے ہیں سارے ہیں کہ اندھیں ساتھ گروہ نا سیویو جنہ پرشاں نا جنم لے کے ساتھ گروہ دی پتی کرندہ افسر ہی نہیں جیوانچ پرابط ہویا کہ اندھیں شبد نا رکھو اور دار اور جنہ نے ہرتے دے بچے شبد رکھ کے شبد نا سواریوں نے ہی چکھیا کہ اندھیں تریک تلنا تا جیونا گروہ صاحب کہ اندھیں اونا تے جیوان نا لانتے ایٹھا مٹھا بچے اکلام جیڑا ہے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں ہینٹ پی ترک کہہ رہے ہیں نگارے ترک کہہ رہے ہیں کس انہوں کوڑا لگے کس انہوں بٹھا لگے کس انہوں چنگہ لگے کس انہوں پڑا لگے مہاتمہ سچ کہہ تو نہیں دلتے جو کوشی کہنتے ہیں نگارے تی چود کہتے ہیں اور کسی کا بے نہیں کھاتے مہاتمہ بے پرواہ ہوتے ہیں اس مالک میں جڑ کے او بے پرواہ ہوا ہوتے ہیں سچ کہتی شکتی اگر کسیных ہے تو اوہ مہاتمہ دے بچی ہی ہے وہ کسی دا لحاظ نہیں کرتے نہ وہ کسی رانی دا کرتے ہیں نہ کسی رانی دا کرتے ہیں نہ کسی ہور نہ کرتے ہیں یہ تو حاصل پر پڑھ کے دیکھئے وہ فقیر لوگ جیڑی بے پرواہ ہو چکے مالک نلجڑ کی مالک دا روب تارن کر چکے وہنا نے کسی دی پرواہ نہیں لیتی جہانگیر بادشاہ بغل بادشاہ وہ اگوہ منہ درمیہ دے بیچے سیر کرنواہ سے کشمیر جائے گردہ سی وہنا یہ تو پڑھ جان لگ گیا لاہور ویچ ہندہ سی تو لاہور ویچ آ کے ٹھہریا اس نے درویج بھی شوق جا گیا کہ کوئی مہاتمہ کوئی فقیر ملے آؤوے دو کڑھیاں صحبت کریے پرکٹر مسلمان سے اس آواز سے اپنے اہلکاروں نے پوچھتا ہے کسے ہندو فقیر کی تاس نہ پائے ہو جی پاؤنی ہے تو کوئی مسلمان فقیر جی رہا ہے چوٹی جا فقیر ہے اونی دس با جنی جنی اکل اونہ اونہ جی رہا ہے اونہ اونہ میں چار جیفتی ہوتی ہے تو کسے نے کیا کہ فقیر دے تھی بڑی اچھی ہے لیکن لاہور تو کوئی دو تن میل باہر رہتے ہیں کہنے کی نام آنے کہنے انہوں نے سائمی امیر جی کہتے ہیں کہنے پھر چلو انہوں نے ترشن کرے یہ دو تن میل دا پیانا جادہ ہوتا ہے اپنے اہل کارانوں لے کے سائمی امیر جی ترشن کا نواز سے چلا گیا جیسے وقت اونکھے پہنچیا تا ایک حجرہ بنایا ہویا سی کمرہ بنایا ہویا سی جیسے وقت سائم بیٹھ کے مالک دی پندگی ویچھ جوڑتا سی مالک دی عبادت ویچھ جوڑتا سی تو جس وقت وہ بیٹھ جندا سی پہرے دار پاہر دروازیتیں بٹھا جندا سی تاکہ پیچیا ہویا پگتی ویچھ لگ گیا ہویا کوئی آ کے اوچات سا کرتا ہوئے اس پاس سے وہ خیال توڑنا دے ہوئے تو جس وقت وہ اندر بیٹھا اس سے میرے ہی جہانگیر ہوتے پہنچ گیا جہانگیر پوچھتا ہے سائم جی کچھے ہیں کہنے جی خجرے ویچھے ہیں خجرے والا وجہ دربار میں روک دیتا کہنے تو اسی اندر نہیں جا سکتا کہنے کیگل کہنے سائم جی عبادت ویچھ میں ٹھنوالے نے بیٹھ کو تیاری کر رہی ہے کہنے تو پتہ میں کون ہاں کہنے تو اسی ترسل میں کون ہاں کہنے میں دلی کا بادشاہ جہانگیر ہاں انہوں نے زیارت کا نواسے میں تھی آیا ہاں ترشن کا نواسے تھی آیا تو میں نے تو بھی خوشی نہ لگتا جانتے کہنے وہ نراز نہیں ہونکے تیرے خوش ہونکے کہنے جی جہانگیر تو بڑا بھی کوئی بادشاہ جی میں انہوں میں نہیں لگا رہتا میرے گروہ حقم ہے کوئی چھوٹی جگل دھوڑی ہے اسی بادشاہ نو کی سمجھے بادشاہ کی جیسے بادشاہ نو بڑا تہش ہے بڑا غصہ ہے پر ڈر اس گل تھا کہ فکیر کوئی پت دعا نہ دے دیا کہندہ کوئی طریقہ کہدہ تسی ایرے طریقہ مرضی کر لو لیکن تسی امدہ بھی جا سا ہے کہدہ اچھا فریقہ ایک مجھٹ دے 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 نوال لے کے ایک کار ساں پر جاں سائنجی دے آگے جا کے راکھتے جی اس حد لے نا پھر تا کوئی اطراز نہیں کہندہ پھر تا اطراز ہے کہدہ پھر لکھتے ہو لکھتا کی لکھتا ہے اس پر زیادتے درداری درویش دربان ابائد کبھی درویشاں درویشاں دے دکھتے دی دربان نہیں دیکھے دربان تا ہمیشہ بادشاہ درویشاں دے درویشاں جاتے ہوتے ہیں کبھی فقیران دے درویشاں جاتے بھی دربان کھڑ ہوتے دیکھیں ایک مثال لے کے اندر سائنجی نو پہی جاتا ہے پھردہ جی ایک بڑا مور جیا مورخ جیا بندہ جرا اپنے آپنو بادشاہ کہندہ کہندہ میں جہاں مورخ جاتا ہے دلی دا بادشاہ میں اندر جانا ہے میں انہوں روکیا ہے کہندہ میرا پرزہ لے جاں کاغذہ جواب لے جاں یہ وہ حکم ہے اتتے جواب لکھتی ہو کہتے ہیں اچھا لیا پڑیا اتتے لکھا ہے درداری درویش دربان ابائد کہندہ لیا کلب دواد کلب دواد فڑی وہ دھلے لے ستاں بابائد ضرور دربان چاہیدہ ہے فقیران دے دروازیاں تے بھی دربان تی لوڑ ہے فقیران دے دروازیاں تے بھی دربان چاہیدہ ہے بابائد تار ساگے دنیا نہ آئے دا تاکہ کوئی دنیا دا کتا نہ در داخل ہو جائے جہاں گیرور کے پاس انہوں دنیا دا کتا کہہ دینا ایک فقیر دی طاقت ہے اور کسی دی طاقت ہے رابیدہ راجہ ہیرہ سے سندہ مہادمہ مہاپورتھا اور گرم خدا بڑا پیارا سی سادہ و سندہ دے دنال اوڈی آمومن سندھیں دی سی تو ایک کوئی نامور سادہ اجیدہ سوبہ آر سے پاس اونڈیاں ہی کھلر گئی وہ راجے تے بھاگ دے وچ آ ٹھہریا تو جہاں تا راجے نو خبر ہوئی تا راجے درچے تو اسے درشن کرنو کر آیا پہنے در بار وچہ صلاح پکائی پچھلے والے فقیر دے درشن کرئیے تو فیصلہ ہو گیا پروگرام پڑ گیا در بار دے وچہ نہیں کسی نے فقیر نو جا جا سیا پہ تیرے درشن کرنو آر سے اگر آ جا آپ اہل خرار سمیتھ آ رہے ہیں وہ جہاں نکلے ہیں آگ وچہ نکل کے نال جنگل لگتا سی اس جنگل دے وچہ چلا گیا جس وقت راجہ پہنچا چلا لوسادو کتھی ہے کہتے جی اے تر باغ والی کتے کی ہے اہل کرانو کہتے نے پتھو سی روحو جو اس تی پیٹ نپی اس تا کھورا نپیا اس کھورے دے ہمسار توڑیا گیا توڑا توڑا باغ پار کر گیا اگر جنگل آ گیا جنگل وچھ بھی فورا پکڑ لیا جنگل وچھ بھی توڑیا گیا جا کہ ایک جگہ تکی دہتا ہے ایک درخت ہے وہ اس دے وچھ بڑی وڈی کھور ہے وہ اس دے وچھ مو دے کہ لکا کے اپنا آپ اس دے وچھ بیٹھا ہے پیٹ بار رو کہتی ہوئی ہے رادی نے سوچیا فکیر نے چھے گا ٹھیس نہیں چلو تانہ دے نیا گل کر دیا کہ سنڈلے گا ٹھا پہ ستہ ہو جائے گا کھڑوں کی کند ہے پونہ شیرہ دا لباس اور مو رکھا دیا کھوڑا مجھ دینا پونہ شیرہ دا لباس پونہ شیرہ دا لباس فکیر نے جس سکتا سنیا تسہیزر اور مو کٹ کے بادشاہ وال میں کے کندر آگا کی کرا کھڑتے پچھا دے شاڑتے میں کی کرا میری واسٹی گل نہیں دو سے دیکھو رادی ہیرہ سے نو کھڑا کہہ دینا جڑا ہے ایک ایک فکیر ہی کہہ سکتا ہے دوسرا نہیں کہہ سکتا تو ایک فکیر جنہیں ہیڈ پی پر واہ ہوتے ہیں گروہ صاحب گنکے دی چوٹنا لیتی کہہ رہی ہے صدقرو جنہ نا سیویو جنہ پرشاہ نے جیون پرابط کر کے جنہ دا سبان صدقرو دے نال نہیں جڑیا جنہ نے صدقرو دی پگتی نہیں کیتی صدقرو دے کین انسار اپنا جیون دی اساری نہیں کیتی کہہ دنے ترین گر پر نا دا جیویا او کد آئے سنسار او نا دے جیون نو ہی لانت ہے ایدھے ناروں تے نائی جامدے تے جنگا سی او نا دے سنسار دے وچے ہوتا او نلاب کی مہنچا وہ کی لے کے دنیا تو جاتے تو اسے سوچو گروہ کی جیس دے دا ہے اتنا او نا بہات مانو ہی پتا ہے جنہوں نے گروہ پاسوں کوئی داد نہیں ہے انہوں نے پتہ لگا ہے کہ گروہ پاسوں کی کچھ ملتا ہے وہ ہی پرش جیرے خیر گروہ دی اصدق کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ گروہ سری گروہ امددہ مہارانی دی اصدق رہے ہیں دوسرا ہے کہ گروہ دی صحبت اور گروہ دا ملاب اس جیوہ سے کلنا ضروری ہے انگل کی کہندیاں کیسا ساتھ گروہ نا سی بے ہو سابد نہ رکھے ہو اور دارا تیر گتنا کا جی بیا کترا اے گل تارا اے گروہ اور گروہ صاحب کہندے نے اس پرمیشن دینار کو ساری دنیا کہندی ہے کہ میں پیار کر رہاں میں پرمیشن دوں بہت سونہ میں پرمیشن دیں میں پاٹ سال میں بھی بڑی 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 پھلٹی کر رہا ہاں میں ڈھارہ وارتی رسی یاترہ کیتی ہے اے نیا میں ساملو مندرہ دی دے میں میں یاترہ کیتی ہے اے نیا تھا میں گیا ہاں کیٹی چیئے سی میں تہاکارنہ تو لیا نیش سماؤں کہندے نے اے سو جی جڑی ہے اے میں نو کتھوں پرابط ہوئی آگے کہندے جو تو ساتھ گروہ سری گروہ انگل تو تیو جی تھی مہران جی تھی میں سو بچہ ہے کہندے میں یہ ساریاں پگٹیاں دے پانی پھر گیا میں نو افسوس لگا کہ میرے بار سال کیوں ویارت گو آج گئے گروہ تو بینا میرے اے نیوری جڑی ہیں کیوں گزر گئے ہیں پڑھ کے پڑھوں ساتھ گور نہ سی بے ہو ثابت نہ رکھے ہو پڑھں پڑھ ہارے رس لگ ہے پیار ہے جننا چر تک یہ جیو اپنی اکل اور مدنا پرمارت کا موڈ ہے اونا چر تک کامیاب نہیں ہوتا اندر راس پیدا نہیں ہوتا اندر سوار پیدا نہیں ہوتا کہ اندر اوپ آؤ اوپ پیار کی رہ ہے اپنی مد چھنڈی پینتی ہے اور اپنی مد نو جندرہ لانا پاندے پہتا ہے جو گروہ کہتے بھی اوپ دیتی ہوئی جو اپدیش ہوتا ہے اوپ سویکار کرنا پہتا ہے اندر سویکار بھی قصرہ کرنا پہتا ہے اندر دنیا جو مرضی ہے کہہ دیوئے لیکن گروہ دے موہ دے پیچھو نکلے ہوئے جو بجن ہٹ او اگر شکھ دے دلتے وچے بیٹھ لیا نا کہ اے سچی ہٹ دنیا جو بولتی ہے دنیا لکھوئی آنکھے گروہ دے جو کچھ کیا ہے کلت کیا ہے اصل کل اے دنیا دی پرواہ نہ کرے گروہ دی مطلب لے کے کہے کہ جو کچھ گروہ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے جب وہ سکھ اس پیمانے دے پہنچ جاتا ہے کہ دے دیا ہندی چیر نہیں لگتا میرہ ہندی چیر نہیں لگتا دوسرے پاتشاہ صدقو سے گروہ گو بین سنگی مہاراج دے وقت ایک سکھ سیوہ کر دیوا سے آیا کہہ دا سچے پاتشاہ میرے جی کرتا ہے میں دھاوڑی سیوہ کرتا ہے کہ اندے کنے پڑیاں ہویا ہے کہ اندے پڑیاں پڑیاں دے کوئی نہیں ہے میں نے بالکل یہ نہ پا رہا اچھا کیوں کارت جاننا ہاں کوڑی دے سواری جاننا ہے اندے نہیں جی میں کڑی کڑی کے چڑکے نہیں دیکھئی کہہ دے لڑائی لڑنی جانتا تلوار تلونی جانتا کہہ دے دائینا لوگ کریئے ہو جی کام تلوار ہاتھی فرق نہیں دیتے کہہ دے جند بھی نہیں جانتا لڑائی میں جانتا کوڑی سے سواری میں نہیں جانتا شاستر چلونا میں نہیں جانتا پڑھنا میں نہیں تو جانتا تیرہو سیوہ کیری دی مہت کہہ دے حضور کوئی جیری توانی جیتا سیوہ دے دی میں توانی کوڑیا نوپٹھے آنے پا جا کرہا کہہ دے اچھا پھر تو بھی خوش سے واللہ لہتا ہے کہ تو خوش ہے اس چیز تک ہے کہہ دے جی دے دیو تو بس اس زندگی رکھ لے اس طرح نیجم سے روز کا ہرے تو ہرہ لے اونا اور کوڑیاں نو پاؤنا او کوڑے جی ری پکھانے مارے ہوئے سان ورکر صرف انہا نو پتھانے سی کلدا جس وقت او ہرہ کا روز کھان لگے او دل دل وقت پھٹ گئے اونا تو دی مکھی ترکر لگ پئی اونا دن دن رنگ ہی خور چڑ گیا اچھا جی دی گروہ صاحب تولے جائے آ کے دیکھئے آنے کہہ دے گوڑیاں دے کا رنگ روپی بند لیا پہیا ہے اینا دا راشن ہو جاتا ہے اینا نو پیٹ ہو اور لگ پہ جی بڑے تکڑے ہو گئے نہیں کی چیز ہے کہہ دے چی نہ راشن ہو جایا ہے نہ کوئی اور چیز ہے وہ جی رب تو سیوہ دا روز میں رکھیا سینا ایک پانڈ سوٹ جاندہ ہے چار جوٹ کے سارے گے پا جاندہ ہے او پھر دوچی پانڈ لینٹ شا جاندہ او دا ساری تیہاڑی تا نیم اے ہے پہ جنیہ پڑھنا تو یا جان اونیہ لیاں کے سوٹی جاندہ کوئی کوڑا بکھا نہیں رہتا سب کوڑی رانی جاندے ہیں رات بھی انہوں کے کام پیار اندہ ہے دنیں بھی پیار اندہ ہے اس میں تے کمال دی سیوہ لیٹی اور سیوہ جی ہے جس سکت سیوہ دار سیوہ گرودی کرتا ہے گرودی اندر بھی اوماں اٹھتا ہے چاہ اٹھتا ہے پیار اٹھتا ہے کوئی جوزہ ہونے تو میں کچھ دیم تا کہندہ صدوز نو صدیہ کہندہ بھائی تیرا ناکی ہے کہندہ جی بیلا کہندہ بیلیا تو پڑیا ہویا نہیں کہندہ ٹھیک ہے جی میں پڑیا ہویا نہیں میرا خیال ہے تو کچھ پڑھو لے کہندہ جی ایس کم چنا میں نو پاؤ کہندہ بھائی کہندہ بھائی کہندہ بھائی میرا جی کر رہا ہے تو پڑے ہیں تو ناظر پتھیاں دی ویچار بھی کرے پانی بھی تھے ہیں میں تیرے کے بہت خوش ہیں کہندہ جی میرا دماغ موٹھا ہے میں تو پڑھنا آنا ہی نہیں تو تسیہ اس پاسی کو لونڈے مارے کے دنے آنا ہے ضرور آنا ہے پڑھنا آنا تو اہاں کرے کر ایک 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 اکھ رویدہ سکھ لے کر تو اکا تو اکا پایا جڑا ہے اوڈے پانڈا بھی پھر جاندہ ہے کہ دوڑا ہوئے کہ تو ایک اکھر سے تو بدوان نہ مر سکیں گا کہندہ جی فرمینوں کوئی پتہ نہیں میں نے سویرے دست دیا کرو اوڈے شام نو آگے سن لیا کرو کہندہ بہت اچھا ہے تو نیم بڑ گیا اس بیلے نے روز اٹھ کے سویرے اس میں پاچھا پاس جانا کہندہ جی پہلا آکھر دست دیا پھر میں ہو رہا اپنے کام لگ جانا ہے حضور نے اپنے مہار بندرہیوں نے جی راکھ دینا اس نے ساری دھیاری اس تر جاند کرنا اور شام نو آکے سنا جانا گروہ صاحب غور بھی پرسا تا ایک تک اچھا چیت گروہ صاحب کوڑے تے سوار ہو کے جانا پہ گیا بیلہ کوئی کھانی پٹ لئی توری آریا سی گروہ صاحب تے ویلے دے وچھو جس سکت کوڑے تے نکلے انہاں کہاو ہوئے تے چلے چلے ہیں تا اکھتے دیکھنے چلے تھے یہ پتہ ہے کہ نہیں ملی ہونا ہے کہ آدھی پانٹھ سوٹ کے مگر پانٹھ اٹھا گروہ جی مہاراج گروہ جی مہاراج کھڑے ہو جیو کھڑے ہو جیو تو اسے پانچھا نے لگا چھکی کو بجے نکھرہ کیتا کہہ دے ہاں بائی بیلیا کی گل ہے کہہ دے گل کا نہیں ہے تو اسی آپ پہ بول جاتے کہ میں ہوتی کرا تو اسی بس وقت اسی چلے جی کو دعا ہونا ہے کہہ دے کوئی پتہ نہیں شام تک آئی جاوانگا کہہ دے شام تک آئی جاوانگا کہہ دے صاحب کے نیسی دینا کوئی اور صاحب کہہ دے وہاں پہی بیلیا نا پشانے وقت نا پشانے ویلیا کہہ دے جی بہتر چھے دو جی گل ہی نہیں سنی یہ ہوئی گل سن کے واپس آگیا جہاں شروع گیتاں وہاں پہی بیلیا نا پشانے وقت نا پشانے ویلیا وہاں پہی بیلیا اور جی سنیا کہ دے وہاں کی پڑ رہے ہیں ایک چپ کر دے تو پھلا پول جاوے میں نے وہاں شام نا سناؤنی ہے تو ایک نے دجھے پاس دجھے نے تیجھے پاس تیجھے نے چوتھے پاس گال کر دے اللہ آج ہو اور نوائی سب کی یاد کر دے آجے کہہ دے نے کی وارو واری سارے آنکے پوچھنے کہہ دے کہ ایک واری جو جات سنٹا پہ وہاں پائی بیلیا نا پشانے وقت نا پانے پشانے ویلیا دوسی کڑی موڑی تو پوچھ دے جی میں نے پرکاوٹ دے کہ پول نہ جائے یہ تھو تک جیڑے بڑے بڑے پاتھی سن سب دے ماں سے وہ محاول نا کارن پڑ گیا وہ نا میں پچھیا وہ نا میں سنیا تو سب اپنے بولاں میں چیموں اندر ہستے رہے پی آج کبال تماشاں بہے گا آج شام نا مہارا جی آؤں گے تو آج بڑا ہاسا بہے گا تو جیسے کچھ شام نا سب تو جی واپس آئے تو وہ پوچھ دے نا لگے پیٹھے جیڑے گرمک سکھ آپ نے بڑے 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 گھنے سر کہہ دے نا کیوں جی آج کوئی بھائی پہ لے نوں توسی کوئی دس گئے سی کہہ دے نا ہی نا ہی آج تھے میں کوئی نہیں دس آج ہو تو سویر کا جاب کر لیا کہہ دے کی جاب کرتا ہے اس سے پوچھ لو سانوں کی پتہ کی کرتا کوئی آج ہی بھی تو گئی جانتے کہہ دے پھر صد دے آ کہہ دے پہل لیا کیوں پھر صاحب کی یاد ہویا کہہ دے جی اینا تے پتہ رہ پلا ہوتا جست کیتا ہے میں نوں پر میں پکا لیا جی کہہ دے پھر تو دس دے کہہ دے اللہ جی ہے وہاں پائی پیلا نا پیچھانے وقت نا پیچھانے ویلا وہاں پیچھانے وقت نا پیچھانے ویلا گروہ جی مہراج کھڑ کھڑا کہہ دے اینا ابا اور اینا چاہ آیا کہہ دے ارے یا جست ہے تو ارے صدیہ ایک نال لاکے ایک دم سمیلو اندر پڑتا کھول کے اندر لے گئے اور دے بیلے کی دے جڑی ہے باہر پائی ہوئی ہے دل بیلہ کسی رنگ ویچے در مست ہوئے جدو او دی اے حال دے دیکھے تو جننے سن اور بہتے ودوان پڑی لے اپنے آپ نے جڑے بڑے بڑے گیانی مہا گیانی ہوں دے سر کہہ دے خائے خائے گروہ کارویچ بھی انرس ہے ایتھے بھی انیر ہے دیکھو اسے کننے گرم تھا دیولتیں کیتے کننیا بانیاں دے اسے روز باڑھ گیتے کننے اسے پڑھ دے ہاں کننیا دی وچار کر دے ہاں یہ دے علاوہ اسے جنہ میں جانے ہاں جدہ میں جانے ہاں گروہ کے ڈیبیر سا ہے دین لگا تے ایک گوار پرش ہے جسوں نہ پتہ ہے پیچی میں کہہ رہی ہے نکی میں بول رہی ہے جب دین لگا ہے بکشش کر لگا ہے وہ اسے دے ساری بکشش کر دیتی ہے وہ دا پڑھ دا کھول دتا ہے خیوہ بے کس سامنے پہ ہے خضور نے دیکھا وہ بٹے ہاں ہساپ دے دیکھے کہنے لگے اچھا دوسرے در سویری اٹھ کے ساری سنٹنوں کے ٹھیک ہی تھا کہہ دے نے پائی توسی آج ایک گام کرو سارے کہہ دے جی درسو آپ کو اپنا ایک ایک گھڑا لے آؤ کہہ دے بہت اچھا کہہ دے آپ کو اپنا کونڈی کہہ دے آپ کو اپنی پانگ بھی لیا ہو پانگ کوٹ کوٹ کے پورا کڑا پارنا آپ کو اپنا میں سامنے کنے بے کھڑے نے پکن پار لیا پھوڑا تو سرگت لگی کھڑنواز سے اور کنے پانگ دے نا کوٹ کوٹ کے پار لیا جدہ پار گئے گروہ ساپ دیکھنا آئے کہہ دے کہوں بھی پار گئے کہہ دے جی ہاں ہوتا سامنے پار گئے کہہ دے چنگا یہ کہہ دے تسی پیالا پکڑو اور یہ جو پاؤ تو موں میں چھوڑی پڑھ کے اندر میں تم کا بھی جنوڑا موں میں چھوڑی کریں جاؤ پورے در پورا کڑا مگوڑا ہے تو سارے نے ایسے ترے کی تا پورے در پورا کڑا جڑا سے چھوڑیاں کر کر کے بار بکا تھا کہہ دے جو کرے مک گینے موتے ہو گئے ہمار سامنے کہہ دے اچھا کہہ دے شابش میں جو او کھڑا ہو کے طرح سے جنہوں نشا آیا ہے سارے ایک تجھے در مو دیکھا لگتا ہے کہہ دے سکھے پاچھا تجھے تیا کسی بار چھوڑی کریں جاؤ تجھے اندر جام کی تے نشا بھی یہاں ہوتا تجھے تیا ایک طبقہ بھی نہ جائیں تے نشا کیسے نہ آسکتا ہے کہہ دے کال جڑا تسی ایسے کھڑی تیسی بیلے الوے کے تو آنے سوال تا جواب آج میں تو انہوں دیتا ہے تسی گربانی دیا چوڑیاں کر دے جی گربانی نو ہندے وچھ نہیں بس ہوتے تسی وہ گربانی دیا نشا کیسا بھی سکتی ہے جس بانی وچھ بجار نہیں ہے جس بانی دے نال سانو اپنیاں اون تا یا نظر نہیں آگیا جس بانی دے نال ساڑے اندر ادشانی جالبہ کیا سیاں جی بجل کرنا ہے بستی کرنی ہے نام نہ جننا ہے اور فائدہ اٹھونا ہے تے دے وہ سبانی دا کانوں کی لاب میں سکتا سی ایک اوہ شخص ہے جس دیوان سے گروہ دا کوئی شمد بھی جڑا ایک مو چھوڑے کے لئے آیا ہے یہ نواز سے پانی دا روح بڑھندہ سی یہ تا اس چیز دا مالک یہ ہی ہو سکتا سی تو سی نہیں ہو سکتا تو کہنے دا باب اے ہے کہ جنہ چرک تک گروہ سکھ جڑا ہے گروہ دی بات کے اوٹھے پورا پروسہ نہیں کرتا اور نہ چرک تک جی منوش برمی رہنگا ہے آگر گروہ صاحب کو کہنے نہیں سی چاہیتی ہے ادھا کہنے کی فائدہ ہے ادھا کوئی لعب ہوئے گا جی رہا گروہ دے کتھن اور سار اور نہ گلہ دے یہ ہو جہے اطرازہ اپنے اندر کرتا ہے یہ سنت مت کہنے دا ہے گروہ مت کہنے دا ہے ایسا پرسجیڑہ ہے وہ گروہ مت دے نہیں چل رہے وہ گروہ دی مت قبول کر کے نہیں بیٹھا جی لینے میں گروہ ناکس سب نے اتی رات آکھا لینے آتھ بڑی ٹپیر لگی ہیں سورج سے کرتی آیا ہویا ہے سارے انہوں دس انڈیا سے سب نے کہتا سب یہ اتی رات ہے لینہ کے دا ہاں جی تسی جو کچھ کہہ رہے بلکل ٹھیک ہے سورج سے اہوں چکڑہ ہے پہی اکھا نہیں کھول دیاں پڑا یہ زور پر چکڑے آیا ہے چکی تو پکراری لگی ہوئی ہے کہ دے پھر یہاں کر یہ میرا جامعہ ہونے تو پہر یہاں کے جا کے تہینی تو پوچھو ہونے سکا کے لیا کہ دے اوزارو جی میں ہونے جا کے تو سکا کے لیا تو بچار کے دیکھو جی رہے اس سمیلوگ اس دگری دیتے ہیں اس درجے دیتے ہیں جی رہے سکھ ایتھے آگے اپنی اکھل نو پاسہ دے کے گروہ دے بچنا دے بچنا دے بشمال کر لیتا ہے وہ دا کام باتیاں چیر نہیں لگتا وہ دا کام پالوچے باتیاں تو جنہ چردہ کسان ہو آپ نے کسی چیز دا مان ہے اسی پرمارت دے جوگ نہیں اکھو دا مانوی پرمارت رکاوٹ ہے ویدیا دا مانوی پرمارت دے رکاوٹ ہے اور یہ آسدہ مانوی پرمارت دے رکاوٹ ہے اور یہ سے تریقے دےنا اور مانوی پرمارت دے انیکہاں کسی نو دانتا ہے کسی نو روبتا ہے یہ تو سچا شوق انتر جاگتا ہے کہ دنے گروہ دے بچنا دے دیتے تیتیر وہاں اس سمیل خوب دے ہیں اس جیو دے کہ جس وقت دے اس لکھڑی کڑی ہونڈی ہے تو جس وقت دے جیوانچ اس لکھڑی کڑی ہونڈی ہے آپ نے آپ ہی اس طرح کو اس بس انہوں پڑ جاندہ ہے تو کہہ دے دے جنہ جنہ دے کرمہ دے بچے اس مالک میں دروں لکھیا ہے کہ تو ہنو سات گروہ ملے گا تو ہنو نام ملے گا انہوں سات گروہ بھی ملتا ہے نام بھی ملتا ہے کئی بار اسی بار مکری بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھ سے پنچہ داب کر دے پریوار میں میں کلے نہیں نام لیا ہے نہ میرا کوئی دیپوت نام لیتا ہے نہ میرے پر آئی نام لیتے ہیں نہ کوئی مادہ پتہ ہی نام لیتا ہے نہ کوئی ساکسرپا کی اس پاسی آن جائے ہیں یہ میں چیزہ لوے ہوئے ان کے پشتاوہ کرتے ہیں تو اس پشتاوے دے ویچے اسی اپنا پر ان کو آلیتے ہیں سانو پتھے سوڑ جیسی جی پیو نظر کرمچ ہے بھی نہیں ہے جو کرمچ ہوئے گا تو ضرور ملے گا موجودہ پاتشاہ کس نے کیا سی یہ میرا پر آئی میں بڑی کوشش کی تھی ہے نام للے وہ یہ اس پاسی آل ہونڈا نہیں کہتے تو پر آئیتا کیوں فگر کرنا تو آپنا فگر کر نام دینواز سے اس مالک نے میرے پیجیا ہے اور جنہوں نے دینا ہے انہی لسٹ اس نے میرے آتھ بھی چھوڑا دیتی ہے جی لیتا میرے پاس چل کے آجان کے ہونہ رو تمہیں ایتھے نام دیتا مانگا جی لیتا چل کے نہیں آنگے وہ میں لسٹ ویچے دیکھ سکا کلی کلی اجی تک نہیں آسکے کہ دنے انہوں نے پانے میں کریں جانا پھوے انہوں نے میں نام ضرور دینا پھوے کار جا کے آگے دینا پھوے تو انہوں کے فکر کرتے ہیں تو اے فکر نہ کر تو نام دیکھمائے کر اور آپ نام سوا جی اصارتی اپنی کرنی چکی بنے گی اور اصارتی ذہنی بہنی اپنی اوچھی ہوئے گی سارے ساٹھے تو پریز بہنے گی اگر ایسے طرح دجیان تیار رکھے اسی نام تو مجھے رہا گے نہ ساٹھے جیمن بنے گا نہ ساٹھی کرنی اچھی ہوئے گی اور نہ ساٹھے والے ویڈ کے کوئی ساٹھے کے پرمانت ہوئے گا نہ ہی کسی دا گروہ نے پاس شوق جا کے گا نہ ہی گروہ نے پاس آوے گا تو جو کچھ بڑھونا ہے آپ پر جنہوں آپ بن جاگا گے اپنے آپ ہی لوگی راہ پوٹھے دیں چکتہ کوئی بریز راضی ہو جاوے انہیں کا بیمار ہوتے توارے کیرہ قاتلے میں تفکیریں ہیں کہ پاسو علاج کر رہا ہے میں بھی اچھے بیماری دا جا کے علاج کر رہا ہوں تو اگر پرمانتہ کسی دا مر گیا ہے تو لوگ پچھڑ گے پرمانتہ گروہ ہے جس گروہ دی رہی تو پرمانتہ بنا لیا تو اس مالک نالسان پالی سانوے اسے ترشکرہ سانوے ہوتے لے چند ہاں دی نو ملے تور لکھیا جان نانک پار اتار نو ملے تور لکھیا سانوے ہوتے لکھیا سانوے ہوتے لکھیا